وآلیکم السلام اچھا یہ مسئلہ کشمیت کیسے حال ہوگا مذاکرات سے یا مودی کی منمہ سے مذاکرات تو جتنے ہونے تھے ستر سال ہوگئے مذاکرات مذاکرات کر کے اب انشاءاللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو خان صاحب آگیا خان صاحب آگیا وہ ایک دفعہ وہ پتھانو والی بات کرے گا اس کے ساتھ جرگہ کرے گا اگر نہیں مرا تو کلھاڑا لے کے دو حصوں میں تقسیم کرے گا بالکل اس کو یا مودی کے پاس گیا یا پاکستان کے پاس گیا دو ٹھوک بات کرتے ہیں خان صاحب اور دوسری بات نہیں کرتے اور انشاءاللہ پاکستان یہ کشمیر ہوگا پاکستان کا کیونکہ سارے لوگ سب کچھ ہماری ان کے ساتھ دلی امدردی ہے شاراگ ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کے فضل سے ہوگا تجھے تیہان صاحب املی اقدام کر رہے ہیں کچھ کشمیر کے بعد خان صاحب لوگ آن دے تو نہیں ہے نہ آن دے نہ گنگے نہ بیرے مجھے بتاؤ یہ پچھلے ساتر سال میں کیا کم کیے لوگوں نے ایک بتاؤ پائنٹ کا ادھر یہ کیا وہ کیا اب یہ پوری دنیا میں اس نے سارا وہاں ویلہ کھڑا کر دیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تو ہیٹلر کا وہ پوتا نکلا ہوئے ہوئے اس کا محمودی جو ہیٹلر کر رہا تھا وہی اس نے سارا کچھ اڈاب کیا ہوا ہے وہی کچھ کر رہا ہے اس طرح تو نہیں ہوتا ہے اب خان آگیا تو خان اس کا انشاءاللہ صحیح ہو وہ کہتا ہے نا ایک مسلمان ہوتا ہے اور ایک پٹھان ہوتا ہے تو مسلمان جو پٹھانوں میں مسلمان ہوتے نا وہ انشاءاللہ خان صاحب کی طرح ہے ٹھیک ہے تو یہ اپوزیشن کی طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ ہان صاحب نے کشمیر کو بیج دی ہے یہ اپوزیشن والے نے تو خود مطلب ہے وہ اب میں کیا بتاؤں ہیٹلر اس طرح وہ ٹی وی والا سسٹم ہے ورنہ میں اس کو یہ باتیں بتاتا کہ اس کی آپ بتائیں کوئی بات نہیں آپ بتائیں کیا کہنا چکتے ہیں اپوزیشن والے تو سیدھا وہ یزید کی طرح ہیں کہ ان کو سب کچھ پتا ہے کہ سارا کچھ نجائز ہے سب کچھ ہے لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی کونسی بات صحیح ہے مجھے بتائیں آپ اپوزیشن کی جونسی بات بتا ہے فضل رحمان کی بتا اس نے کیا کیا اس نے یہ کمال کیا کہ 80 لاکھ روپے کی 40 لاکھ روپے کی لا سی پی ہے اور یہ جو کروزروں میں اور یہ جو جہازوں میں یہ چیز جاتا ہے یہ کوئی مطلب ہے انسان اس طرح جو حرکت کرتا ہے یہ مولوک کے نام پر ایک بہت بڑا دب آئی ہے اور نواشاریف کو تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں پھورے دنیا میں تین دفعہ لوگ جو ایک فیرون نے کیا تھا ایک نامرود نے کیا تھا اور تیسرا یہ نواشاریف نے اللہ تعالی نے ان کو تین چانس دیئے ہوئے تھے اور تین چانس اس طرح دیئے ہوئے تھے کہ نیچے چپڑا سی سیوپر سے لیکن اوپر جج و جرنیل تک سارے اس کے ہنڈر میں تھے لیکن اس نے کچھ نہیں ہے عوام کے لیے سارا کل بچوں کے لیے اب بچے کیا کر رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں جدر بھی جاتے ہیں آپ ایسے دولت پر کیا کرنا ہے جو اپنی دولت تمہارے موپے اوپر خالق ملے ہے ایسی دولت کو کیا کرنا ہے آپ نے وہ تو کہتے ہیں کہ جب نواشاریف تھا اقدار میں تب تو کشمیر میں ظلم نہیں تھا عمران ہن ہے تو ظلم ہونے لگیا نہیں نہیں تو کیا نواشاریف نے اس کو کیا کہ اب ظلم کا نواشاریف تو موڈی کے ساتھ ملا ہوا ہے سارا کچھ یہ بریانی میریانی پہ وہ نہیں بھولا رہا تھا اس کو سارا کچھ ہو رہا تھا وہ تو جتنا وہ کریٹ کر سکتے پاکستان میں جتنا ماحول خراب کر سکتے یہ تو اس کا آئیجنڈ ہے یہ پھر آج لیکن انشاءاللہ اس کی ساتھ نسلیں بھی پھر نہیں آئیں گی پاکستان میں نہ زرداری کی اور نہ نواشاریف کی نہ بلاول کی اور بلاول کو تو مجھے اس طرح افسوس کرتا ہے کہ ایک تو بٹو کا وہ نواش ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے دوسرا پہ ناظیر کا بیٹا ہے تیسرا وہ اکسفارڈ انیورسٹری میں پڑھا ہے اور ان کی لیگویج جہاں خدا کی قسم ٹیکسی ڈریور بھی اس طرح لینگویج نہیں استعمال کرتا جس طرح یہ لینگویج اس طرح اس کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کرتا یہ ایک تو عمر کے لاز ہے دوسرے وہ عودے کے لاز سے ہے اور یہ جو مطلب ہے بکواس کرتا رہتا ہے یہ اور وہاں اور خود کی جو ملک ہے نا وہ دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ٹیک ہے پاکستان کو سفارتی اکام میں بھی حصول ہے باون ممالک نے کشمیر سے کرفیو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا یہ شاہم متقریشی صاحب کی کوششیں ہوئی ہیں یہ سارا جونسا جونسا ٹیم وار کہنا یہ اب عمران خان تو ہر ایک کے پاس نہیں پہنچ سکتے نا تو اس کے جس طرح آپ کا چینل ہے اب آپ کے چینل مالک خان تو مجھ سے انٹرونی رہے ہیں آپ ہو گئے کیمرائمین ہو گئے سارے مل جل کے تو پھر ایک فلم بن جاتی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا دیں تو یہ بھی سارا انسٹرکشن لیتے ہیں منٹ منٹ کا انسٹرکشن لیتے ہیں وہ ان کو بتاتا ہے لیکن خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انمول توفہ پاکستان کو دیونا ایک قائد آزم کا دیو تھا اور ایک یہ عمران خان کا دیو ہے میں کہتا ہوں کہ حد ہی کوئی نہیں اس کے اوپر اور انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ مسئلہ حل ہوگا اور ہوگا دیر سے اویر توڑی بوت آ جاتی ہے جو قانون اور جو رول ریگولیشن ہے اس کے مطابق توڑا دیر سے گرائی اپشن دونوں اپشن ہمارے پاس اویلی بل ہے جانکی اپشن بھی اویلی بل ہے مذاکرات کی ہم ان کو دونوں اپشن ٹیبل پر رکھیں گے کہ دونوں میں سے جون صاحب چوز کرتے ایک تو چوز کرے گا نا وہ دونوں میں سے ایک تو چوز کرے گا یا تو یا تو وہ مذاکرات کے اپشن کو کرے گا یا تو وہ جانکہ اللہ کے فضل سے دونوں اپشن میں ہم ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے عمران حان صاحب جمعہ کو مظفرہ باجلسہ کرنے جا رہے ہیں تو عمران حان صاحب کے کہنا ہے ہم کشمیریوں کو یقین دلائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں تو کیا کہتے ہیں بس کے بارے یہ ان کی ایک تو حصلہ افضائی ہوتی ہے جو بزرگ آ جاتے ہیں جو دعا کے لیے پیر پکیر آ جاتا ہے مولوی آ جائے یہ بھی ہمارے پاکستان کیسے سمجھو کہ بزرگ ہم نے ان کو بٹھائے ہوئے مطلب گھر کا سربراہ ہے ہمارا تو یہ انشاءاللہ جائے گا تو ان کے حوصلے اور بھی مضبوط ہوں گے سب کچھ ہوگا اس نے جا کے وہاں پہ کچھ لیکن اس سے ان کے حوصلے بہت دیکھو کس طرح یہ پاکستان کے لوگوں میں شہور آ گیا کرپشن کا نام کا پتہ ہی نہیں تب یہ پہلے کسی کو ٹھیک ہے نا اور یہ مجھ یہ بتائیں کہ حضور پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بحرمت ہی تھی جو کبھی کدھر سے آ جاتا تھا یہ خواہ کے یہ وہ ابھی انہیں انہوں بند نہیں کیے صحیح بندہ صحیح جگہ پہ جب وار کرے نا تو انشاءہ بھار کرتا ہے اب اس نے عمران خان نے ادھر جا کے بندوکے تو نہیں ان کے اوپر تان لے کہ بھائی یہ تم نہ کرو اس نے صحیح طریقہ کار سے صحیح اس سے بتا دیا اور پوری دنیا کو بھی پتا ہے اور اسلامی ممالک کو بھی پتا ہے کہ انشاءاللہ جب تک عمران خان امارے ساتھوں کو نہ کوئی کچھ بال باقہ نہیں کر سکتا ہے کس کا تو مسلمانوں کا خاص کر یہ جو کشمیر ہے اس کے اوپر تو بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہے میں کہتا ہوں جتنے جلدی ہو سکے اللہ کہہ رہے یہ کرف بھی آٹ جائیے معاملہ بھی سیدھا ہو جائے تو آپ عمران خان کے کمت سے مطمئن ہیں میں بالکل جتنے ایک سے آگے جتنے فکر آتے ہیں میں اس سے زیادہ ان سے مطمئن ہوں اللہ سے مطمئن ہوں اور اس کے بعد عمران خان سے مطمئن اور اس کے بعد ان کی ٹیم سے مطمئن ہوں آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا انشاءاللہ اب یہ اتنا ستر سال کا جو خراب کیا ہوا ہے سارا ماحول خراب کیا ہوا ہے تو اس میں سیدھا ہونے ہونے میں کچھ مطلب ہے ٹائم تو لگے گنا تو انشاءاللہ کے فضل صاحب جا کے پشاور میں دیکھ لیں پولیس کا ماحول دیکھ لیں اسپتالوں کا دیکھ لیں سکولوں کا ماحول دیکھ لیں اب اس میں بھی ادھر جا کے فوراں انہوں نے نہیں سیدھے کیا اس کے اوپر بھی پانچ سالہ بھی وہ پورا مکمل نہیں ہے وہ ابھی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے وہ ہو جائے گا لیکن بیچ میں یہ جو اوپر چڑھتے ہیں تو یہ جو مجھے افسوسی اس بات کا ہے کہ یہ اس طرح بیانات دیتے ہیں یہ جو بلاہول ہو گیا یا نوہ شریف کے پر کہ اس سے ہمارا ورلڈ میں امیج مطلب ہے توڑا سا وہ ہل جاتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے توڑا سا وہ ہل جاتا ہے جیسے وہ وائبریشن مطلب ایسا نہیں ہونا کیونکہ یہ تو ہمارا اس کا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے عمران خان کا اس کا گھر کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ تو پاکستان اور ان کے ساتھ امدار کی انسانیت کا مسئلہ ہے انسانیت اس نے جا کے ادھر وہاں پہ فیکٹری تو نہیں بنانی ہے وہاں پہ مرنوہ شریف کی تو انڈیا فیکٹری ہیں مرنوہ شریف صاحب کی تو انڈیا فیکٹری ہیں جو آرنا وہاں شریف جو ابھی کچھ نکلے نا اور جو کچھ نکل رہا ہے ادھر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ شاہ باشاریف نے تین سو باسٹھ اخبار کو لے ہوئے تین سو باسٹھ اخبار اور ہر ایک اخبار والے کو کسی کو تین کروڑ کسی کو پانچ کروڑ کسی کو دس کروڑ وہ اشتہار دیا ہوئے یعنی اس کا پیٹو وہ اللہ کے برطہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں اللہ کیا اس کو یہ سوچا ہوئے اب یہ جونس ہے نا یہ اللہ کی پکڑ میں آگئے ہیں اور انشاءاللہ کی پکڑ سے انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا یہ جو اس کے اوپر جو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں یہ وہ تیر القادری کے اس کے اوپر مارڈل ٹاؤن میں مارڈل ٹاؤن میں جو اس نے ظلم کیا ہوا دوسرا جو اور جو مطلع چھوٹے موٹے وہ جو پولیسے یہ جو تھارگین کیلنگ کلاتے تھے اب یہ تو سارا چیز اب اللہ میاں تو سب کچھ دے رہا اس نے تو رسی دیلی کیا اب یہ دیکھو اس کے وہ خشیخ رشید کی طرح کہ ٹپر اور بینگن کی طرح جو ان کے بیٹھے ہیں یعنی اس میں بتاؤ نہ اس نے بیوی دیکھی نہ اس نے بچے دیکھیں نہ بچے اس کے پاس آتے نہ یہ بچے اب ایسے دولت پر آپ نے کیا کرنا ہے آخر میں تو ایک کفن ہے اور تین فوٹ چے فوٹ کا کپر ہوگا آپ بار عوام کے لیے چھوڑے ہوگے تو عوام تا حیات آپ کو یاد کرے گی اگر اس کے لیے نہیں چھوڑے ہوگے صحیح جتنے بھی سو دنبے بھی رکھ لو سو ہیرن بھی رکھ لو لیکن جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ ہی ہوگا او سے زیادہ آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ سو سکتے اور نہ پہن سکتے ہیں ان کا یہ جو انسا ایمان ہے یہ خراب ہوگا اللہ تعالیٰم صاحب کا ایمان اور یہ فقط یقین کر لے انسانہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور یہ جو عمران خان جا رہا ہے کشمیر اور یہ جو ادھر کر رہا ہے یہ جنگ سے سو کنا زیادہ ہے یہ جو جنگ ہے نا اس سے سو کنا زیادہ ہے کیونکہ اس کو تو عمر کا یا ادھر ادھر لوگوں کو تو کشمیر کا نہیں پتا یہ کشمیر کیا ہے ابھی تو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ کشمیر میں وہ برما سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے جس طرح برما سے ہوا تھا اسے بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ مودی کا حال دیکھو اس پہ کیا ہوتا ہے اس کا دیکھو جس طرح اس نے اس کا حال کیا تھا نا یہ زرداری اور نوہ شاریف نے مجھے کیوں نہیں کالا اور دوسرا کہہ رہا ہے نیب کی کوئی کیا اوقات ہے جو میرا اب اوقات پہ ہوا گیا کہ نہیں آگیا زرداری مجھے خود پاپا پتا کہ یہ بمبینوں میں یہ بلیک کے ٹیکٹ بیچ رہا تھا اب یہ یوسنیس یوزرلینڈ میں بھی مرگوں کے فرمے ہیں فرانس میں بھی آمریکہ میں بھی یہ ادھر بھی ہیں وہ تھا نہیں کیا وہ کر رہا ہے پورے پاکستان کو عذاب میں ڈالا ہوا انہوں نے ٹھیک ہے سر آوکے تینکی وریمار شکریہ سر